اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ارامیم اور آج میں اپنے دوست ارسلان سے ملنے جا رہا ہوں ویسے میں ایسے ویلوگ بناتا نہیں ہوتا لیکن ایک خاص وجہ تھی جس لیسے میں ایسے ویلوگ بنا رہا ہوں تو ارسلان کے باس پہنچتے ہیں پھر آپ کو وجہ بھی بتاتے ہیں تب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور پہلے ایک اون پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والا ویلوگ اور ہر آلہانی ویڈیو نظر آسکے موضف کل کر لیں تو اب اپنے آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح میں بناتا ہوتا اس طرح میں بناتا ہوتا میرا دوست کیا کہ وہ نٹ مکارے جا رہا ہے سعرہ سینٹینا کہے ہیں اور میں نے کہا یار یہ یہ مہموریز جو ہیں اور کچھ میٹنگز جو ہیں یہ کیمرے کی آنکھ میں میں کیپچر کر دوں تاکہ میمری رہے اور یاد رہے تو کیونکہ تفیدوست میرے باہر گئے ہیں لیکن جو ارسلان ہے نا وہ سپیشل اس لی ہے کیونکہ ارسلان کے ساتھ بہت زیادہ میموریز ہیں مطلب ہم نے بیتہاشا گاڑیاں ساتھ مل کے فریدی بیتہاشا گاڑیاں ساتھ مل کے ریڈی کروائیں ہم نے کام ساتھ کیے صرف کام ساتھ کیا ہے ہم نے بینک میں کام ساتھ کیا اکٹے ہم بیبرانچ مینجرز رہے اور اس کے بعد اکٹے ہم نے میٹنگز اٹینٹ کی ہم نے گروپ ہیٹ کی اور اس کے بعد اکٹے ہم نے کار شوز اٹینٹ کیے کافی زیادہ اور اکٹے کروز کیے اور بہت زیادہ میموریز تھی تو اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں ایک بات پہلے پچھلے سال خبر آئی تھی نا سال کے اینڈ میں کہ اس سال جو ہے نا وہ تقریبا سات لاکھ اور بانوے زار بندہ جو ہے نا وہ مل چھوڑ کے جا چکا ہے ٹھیک ہے اس میں سے تقریبا ایک لاکھ جو تھا وہ فل ہائیلی سکیلڈ بندے تھے تو اب جو اگلے سال خبر آئے گی نا اس میں جتنے لاکھ بندے ہوں گے اس میں ایک نام یہ بھی ہوگا اور میں آپ بتاؤں کہ اس کا جو ہے نا وہ جاتا میری نولیج ہے اس کا کوئی موڑ نہیں تھا جانے کا خیر میں اسی سے پوچھتا ہوں تو یار مجھے بتاؤں کہ اب جیسے کہ جا رہے ہو پہلے تو مجھے بتاؤں چلو چھوڑو کہ جو ہے نا کیوں جا رہے ہو کیسے جا رہے ہو کہ کوئی چکڑ نہیں لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایموشنز کے ہیں اپنا مول چھوڑ کے جاتے ہوئے زیاری بات ہے جہاں بندہ بڑا بڑا جہاں آدھی زندگی گزار دی جہاں سارا کام کیا ایتنی میموریز سارے رشتہ دار دو گھر اور پھر سارا کچھ تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ختم کر کے یہاں سے وائند اپ کر کے ایک نئے ملک میں نئے کلچر میں جا کے ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ میرا ایونچوری پلان بن گیا اس طریقے سے کہ میں باہر موگ ہو رہا ہوں مجھے ہونا پڑھ رہا ہے تو ورنہ میرا پہلے پلان نہیں تھا یعنی میرا ہی نہیں پہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کے ہاں پہ ہوتے ہیں میرا پہلے ہی نہیں پہتا ہوں کہ ان کے پاس رہوں لیکن آپ کو بتا ہے پاکستان کے جو حلات چل رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے تو آپ رائی ٹائم پہ موف کریں تو اچھی بات ہے بلکل 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 ایسی ہے وہی بات ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی بھی اپنا ملک جانا خوشی سے چھوڑ کے نہیں جاتا لیکن مجبوراً جو ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں بندے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور اس طرح کا سسٹم بن جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بار کے ملک موف کر جائیں تو اس وجہ سے جو ہے ورسلان بھی جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یار بہت چیزیں مسکریں گے بہت چیزیں ساتھ کروز کرنا ساتھ گاڑیاں تیار کرنا مطلب دونوں کے پاس دونوں کے پاس دوزار سی وی کیا بلک کلر میں سنروف آلی اور میں اس کو کہہ رہا ہوتا تھا یار یہ کام کروالی یہ کام کروالی اور یہ مجھے پام کر رہا ہوتا تھا اور میں اس کو اس دن کی کہہ رہا تھا کہ یار جب تو چلا چاہے گا تو مجھے نا کون کہے گا کہنے والا مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کر لے وہ کر لے اور پھر شو ختم ہو جائے گا لیکن چلے خیر کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا لگتے رہتے ہیں چکر ملتے رہتے ہیں انسان میں نہیں ہے کہ لانگ ڈیسٹنس بھی آپ کا ہونا دوستی تو چلتی ہے جار اچھے اب بندے بندے میں فرق ہوتا ہے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو یار بس جو ہے نا اس لئے میں نے یہ ویلوگ بنایا تاکہ نا یہ ویلوگ جب ہم دیکھے ہیں تو ہمیں یاد رہے تو باقی یار میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں خیر سے جاؤ آگے آپ کی زندگی جانا بہت اچھی گزرے اور جو اس پرپس سے جا رہے ہو جس مقصد سے جا رہے ہو وہ مقصد اللہ پاک پورا کرے ہر جائز خواہش آج اللہ پوری کرے اور سب کو خوش رہ کے جو جہاں پر رہے خوش رہے پاس رہے دور رہے کوئی ٹنشن نہیں ہے بس جہاں پر رہے خوش رہے ٹھیک ہے تو ملتے انشاءاللہ باد میں جی آپ سب سے بھی اللہ حافظ اللہ حافظ